برمنگم میں امام حسن فوڈ بینک نے ادارہ معارف اسلام کی تعاون سے لاکڈاؤن کے وجہ سے افتاری کے دوران تمام ضرورت مند فیملیز کو اپنے کیچن سے پکا ہوا کھانا مہیا کرنے کا آخاز کر دیا ہے کھانا مسلم اور غیر مسلم تمام کمیونٹیز کے لیے بغیر کسی رنگوں نسل مہیا کیا جائے گا جس میں حسینیہ مسجد کے رضاکار برد چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں مزید تفصیلات جانیے عابد کازمی کی اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے دوران لاکڈاؤن کی وجہ سے بے شمار لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں مساجد بند ہونے کے باعث سٹوڈنٹس اور دیگر کمیونٹیز کے افراد کو کھانے پینے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے ایریاس میں فوڈز اور خورونوش کی اشیاء مہیا کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں رمضان و مبارک کے بابرکت ماہ میں مساجد بند ہیں ایسے حالات میں حسینیہ مصد کے کچن کو امام حسن فوڈ بینک نے عباد کرتے ہوئے کھانا خود پکا کر ضرورت مندوں میں فری تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا جس میں ادارہ معارف اسلام بھی بھرپور تعاون کر رہا ہے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر حسینیہ مصد کے رضاکار بھی کھانے کی پیکنگ اور ڈیلیوری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں حسینیہ مصد کے پارکنگ ایریا سے فوڈ ڈیلیور کیا جاتا ہے اس موقع پر ادارہ معارف اسلام برمنگم کے صدر دلشاد حسین اور امام حسن فوڈ بینک کے سی ای او ڈاکٹر تاہر نکوی نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر ہم نے فریش فوڈ خود پکا کر مہیا کرنے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھی خوراک زیادہ سے زیادہ فیملیز تک پہنچائی جائے یہاں پر ہم نے ادارہ معارف اسلام کے تعاون سے امام حسن فوڈ بینک نے ویکنڈ پر لوگوں کو افتار تقسیم کرنے کا بندوست کیا ہے اس میں کسی مسئلہ کسی شخص کی قید نہیں ہے جو بھی شخص یہاں سے افتار یا کھانا لینا چاہے وہ آ کر یہاں سے کھانا لے سکتا ہے لاکرون کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کی اس کاوش سے دگر کمیونٹیز پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں موسیقی